ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی شخص ایسا ہے جو توحید پر نہیں ہے جیسے شرکی عامل کرتا ہے قبر کو سجدے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر اس فیملی میں کوئی بزرگ مرتا ہے مثلا بچوں کے باپ مرتے ہیں تو ان کی اولاد میں اگر سب توحید والے ہیں اور اس میں سے ایک شرک کرنے والا ہے تو کیا اس کی پروپٹی اس مشرک کو بھی ملے گی تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑتا ہے اللہ اس کی رسول کو ماننے کا اقرار کرتا ہے اور اس کے باوجود شرک کرتا ہے جہالت میں اور باقادہ اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے تو وہ حصے دار ہوگا کیونکہ شرک کرنے کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ آدمی مشرک ہو گیا دیکھیں بہت ساری اجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی شرک کرنے کے باوجود بھی کفر کرنے کے باوجود بھی مسلمان باقی رہتا ہے مومن باقی رہتا ہے اس لئے اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا مومن مانا جائے گا اور اس کے باپ کے مال میں اس کو حصے دار مانا جائے گا جیسے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو قرآن کی آیت ہے اس کے شان نزل میں ابن کسیر رحملہ نے وہ روایت نکل کی ہے کہ مسدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفارنی مشرقین نے بہت تکلیف دی اور کہا کہ تم اپنی زبان سے کلم کفر ادا کرو کچھ کفریہ باتیں ادا کروائیں اور انہوں نے وہ باتیں زبان سے ادا کر دی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی تو اللہ کے نبی اس طرح میں فرمایا کہ تمہارا دل مطمئن تھا تو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے نبی اس طرح میں فرمایا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کسے کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور اسے مجبور کیا گیا اور مجبوری میں اس نے کفریہ یا شرکیہ باتیں کی تو وہ کافر مشرق نہیں ہوگا گرش یہ اس سے اس عمل کا صدر ہوا ہے تو تو یہ ایک مثال ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شرکیہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشرق ہو گیا کوئی کفر کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کافر اور مشرق بنانے سے روکتی ہیں گرچہ وہ کفر کرنا شرک کرنا اسے میں سے ایک چیز جبر ہے یعنی زبردستی اگر کسی سے کفر کروائے جائے یا شرک کروائے جائے تو جو جبر کا پہلو ہے یہ اس کو کافر اور مشرق بننے سے روک دے گا اسے طرح سے ایک اور چیز ہوتی ہے جہالت کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے اور جاہل ہے کسی نے اس کو بتایا یعنی اس کو معلوم نہیں اور جہالت میں نادانی میں کوئی کفریہ بات مجھ سے نکال دیتا ہے کوئی شرکیاں عمل کر دیتا ہے تو حقیقت میں اس نے کفر والا کام کیا شرک والا کام کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا مشرق نہیں ہوگا جہالت جو ہے اس کو روک دے گی کافر اور مشرق بننے سے تو یہ سب دو چیزیں میں نے بطورے مثال رکھی ہیں ایسی دسیوں چیزیں ہیں کہ ایک آدمی کفر کرتا شرک کرتا اس کے باوجود بھی یہ چیزیں اس کو کافر مشرق بننے سے روک دیتی ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے ویراست کا کہ ایک شخص مر گیا اس کی اولاد میں کوئی شرک میں مطلع ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا حصہ کار دیں گے وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اگر جہالت میں کسی وجہ سے نادانی میں شرک کر رہا تو اس کو ہم کافر نہیں مانیں گے اور چونکہ ہم کافر نہیں مانیں گے اس لئے اس کو ویراست سے محروم بھی نہیں کریں گے کیونکہ ویراست سے ایک آدمی تین بنیاد پر محروم ہوتا ہے پہلا یہ کہ وہ مرتد ہو گیا ہو یعنی واقعی وہ جان بجھ کے کفر کو اختیار کیا ہو کافر ہو گیا ہو تو یہ چونکہ کافر نہیں ہے اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے اس لئے اس کو محروم نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ آدمی نے اپنے مورس کا قتل کر دیا ہو کہ ایک بندہ جس کے مال میں حصہ پانے والا اس کو مار دے جان سے مار دے تو پھر وہ محروم مرے جائے گا اور تیسرا ہے کہ بندہ کوئی غلام ہو تو کوئی شخص غلام ہو کسی وجہ سے غلام بنا لیا جائے تو پھر اس کو حصہ نہیں ملتا ہے کیونکہ اس کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو اس کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے وجہ سے کسی کا حصہ رکتا ہے اور یہ آدمی شرکیہ کو فریہ کر رہا ہے بیدت میں گرفتار ہے تو چونکہ وہ کفار میں شمار نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کی وراثت بھی آپ نہیں رو سکتے بلکہ اسے اس کا حصہ دینا ہوگا ملتا ہے